بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سب لوگ ایسے تو امید کرتی ہوں آپ لوگ اپنے گھر میں خوش ہوں گے شادہ آباد ہوں گے تو آج میں لے کر آئی ہوں سب سے اچھی مجھے ریکویسٹ آ رہی تھی بلیک مہندی کونسی ہے وہ بتا دیں تو جی یہ بلیک مہندی ہے اس پر میرا اعتماد ہے جو چیز اعتماد کی ہوتی ہے وہ میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں ٹھیک ہے جس پر اعتماد نہیں ہوتا وہ چیز میں نہیں لے آتی یہ مرحبہ والوں کی ہے جی مرحبہ والوں کی ہے جی اور یہ بڑے اچھے ہوتی 91 روپیس کا یہ پیکٹ آپ کو پورا مل جائے گا ٹھیک ہے جی آپ اس میں سے دیکھیں اس طرح کی ہوتی ہے کچھ ٹھیک ہے جی اس طرح کی اندر ہوتے ہیں کتنے ہوتے ہیں 1 2 3 4 5 ٹھیک ہے جی دوسرا پیکٹ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنے ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے جی یہ آپ کی مہندی پتہ ہے کیا کرے گی آپ کو 1 5 ہوتے ہیں اس میں آپ کے بال جتنے لمبے ہیں اس حساب سے آپ لگا لیجئے گا ٹھیک ہے یہ میں تو نہیں لگاتی میرے ہزبنڈ لگاتے ہیں ٹھیک ہے جی میں ان کو لگاتی ہوں اچھا ڈیو میں کوکنگ فوڈ پہ شورٹ کٹ پہ آپ کو اس کا ڈال دوں گی اور آپ لگاتے پہ بھی ان کو دیکھ لیجئے گا اچھا یہ نہ کیا کرتی بالوں کو سفید نہیں کرتی لیکن جن کے نزلے زکام سے بال سفید ہو جاتے کچھ نزلے ایسے ہوتے ہیں جو دائمی نزلے زکام ہوتے ٹھیک ہے جی وہ دائمی نزلہ زکام کیسا کرتا ہے وہ بالوں کو سفید کر دیتا ہے ٹھیک ہے جی میرے میاں کے بال اس لئے سفید تھوڑے سے ہو گئے ہیں وہ دائمی نزلہ زکام کے مریض سے وہ ان کو جو تھا نا تھوڑا سا نزلہ زکام زیادہ رہتا تھا اس لئے لیکن یہ بالوں کو آپ لگائیں گی تو ایک بال اگر سفید ہوگا تو دو تین چار پانچ نہیں ہو جائیں گے اس کے ساتھ چھٹ بھی جائے گا لیپ بھی ہو جائے گا اپنا کام کرنے پورا بھی ہو جائے گا ختم ہو جائے گا اس کا ٹائمنگ جو ہے لگانے کا تو پھر بھی یہ خراب نہیں کرے گا آپ کے بالوں کو ٹھیک ہے جی یہ بہت اچھا ہے اس کا افیکٹ نہیں ہے کچھ لیکن یہ اچھا بالوں پر افیکٹ ڈالتا ہے بالوں کو بڑا کالا کالا شائنی شائنی سا کر دیتا ہے اس کے لگانے کے بعد بال بہت کالے اور اچھے ہو جاتے لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں گی ککنگ فوڈ بھی شارٹ کٹ پہ آپ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا ٹھیک ہے جی چھوٹا سا ریویو تھا جو چیز اچھی ہوتی ہے پیاری ہوتی ہے میں اس کے دو تین پیکٹ اٹھاتی ہوں یہ میرا اپنا چینل ہے پاکیزہ چینل ٹھیک ہے جی آپ لوگ بڑے محبت سے میرے پاس آتے ہیں میں آپ کی پیسے برباد نہیں ہونے دوں گی کیوں مجھے پتا ہے لوگ آٹے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہو رہے ہیں پھر بھی آٹا نہیں مل رہا ان کو بیچاروں کو وہ جو بیچارے غریب آٹوں کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں لائن میں ان کو آٹا نہیں مل رہا لیکن زندگیوں سے بیچارے ہاتھ دھو رہے ہیں بولو تو میں ایسے ملک میں رہنے والی عورت ہوں ٹھیک ہے جی مجھے پتا ہے روٹی کس طرح سے کمائی جاتی ہے تو اچھی چیز کا ریویو دیں خدا کے واسطے اوپر اللہ سے ڈریں اوپر بیٹھا ہوا ایک اللہ سب کو اسی کے پاس جانا ہوتا ہے آپ نے کسی اور جگہ جانا ہے تو مجھے ضرور سب سے پہلے بتا دیجئے گا کیونکہ وہاں سے میں کٹ کے میں اللہ تعالیٰ کو اوپر جا کے بتاؤں گی بندی وہاں پہ بھی جاری ہے جی چلے جی اللہ حافظ خدا حافظ یہ لگائیے گا بڑے بڑے اچھی ہے جی مہندی کالی مہندی آپ نے کہا تھا ریویو ڈالی گا میں نے اپنا ریویو ڈالا آپ کو ٹھیک ہے باقی ریویو دیکھنا ہے تو کوکنگ فوڈ بے شورٹ کٹ یوٹیوب پہ جو میرا چینل ہے وہاں آجائیے گا اوکے اللہ حافظ بھائی see you next time in next video